قربانی انت نبی کریم سلم کی ہے عادت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئی کہ آپ کو ایک تو انتہائی بڑھاپے میں فرزند ارجمند عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور امین تھے نور محمدی کے بھی خود بھی رسول تھے اور اللہ کے معبوب تھے ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے اب ڈھائی سال کا بچہ بھی چل پڑتا ہے تین سال کا بچہ انگلی تھام کے چل پڑتا ہے جب چلنا شروع ہوئے تو حکم ہوا کہ اسے میری راہ میں زبا کر دیجئے اب ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو جس نے اتنی امتحان جی لے تھے اور یہ امتحان میں نہیں ڈالا اور پھر آپ نے خواب دیکھا تھا یہ حکم خواب میں آیا تھا آپ نے خواب دیکھا تھا تو انہیں کہا بچے کو پھر آکے لاتے ہیں ایسے تیار کر تو اسے نالاں دھلا کر کپڑے پہنا ہو جائے اسے ساتھ لے کر چل دیئے کہ ذرا ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو وہاں جب مناہ میں پہنچے تو پھر بیٹے سے بات کی اگرچہ وہ ساڑھے تین چار سال کا ہوگا تو انہیں کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ضبع کر فانظر ما ذات راب اس بات پر غلق کر تو کیا کہتا ہے تیری مرضی کیا ہے اس بارے میں تیری رائے کیا ہے انہوں نے فوراں جواب دیا انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے وہ کہا رہے ہیں آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے نبی کہا آپ خواب وی الہی ہوتا ہے آپ کو حکم ہوا ہے سچدین ان انشاءاللہ ہو من السابرین آپ مجھے بھی صابر پائیں گے میں بھی یہ لگا نبی ہوں آپ کو ضبع کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لئے ضبع ہونے کا حکم بھی موجود ہے اس کی الگ سے کیا ضرورت تھی تو یہ حکم میرے لئے بھی ہے آپ ضبع کر دیا انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی بچے کی آنکھوں کے پٹی باندھی آخر نبی بھی انسان ہوتے ہیں بشر تو ہوتے ہیں بشری خصوصیات تو ہم بیامے بھی ہوتی ہیں اب ایسا بچہ ضبع کرنا آسان کام تو نہیں تھا پھر اسے الٹا انہیں لٹا دیا اشری چلا دیا خون کا فوارا چھوٹا گردن کٹ گئی تسلیح ہو گئی ضبع ہو گیا تو آنکھیں کھولیں پٹی اتاری تو دیکھا ہوں تو کھڑے مسکر آ رہے ہیں دنبا صفح ہوا پڑا تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا میرا تو قربانی تو میری نہ ہوئی تو فارن وی یعقاد صدق تر ہویا آپ نے خواب سچ گئے آپ نے تعمیل ارشاد کر دی یعنی یہ میری قدرت تھی کہ میں نے اسماعیل کی جگہ وہاں جنت سے دنبا پہنچا دی یہ میری قدرت تھی آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے تعمیل کر دی اب اس پہ کس طرح کی رحمتیں کیسے انوارات کیسی برکات نازل ہوئی ہوں جو پہلے قربانیاں تھی ان کی اپنی حیثیت تھی یہ تو ایک الہق قسم کی اور اس کی کس قسم کی برکات کتنی رحمتِ علیہ برسی کتنا اعتمام رب العالمین نے کیا جنت سے دنبا بھیجا زوا کر آیا پھر حضور علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا فَصَلَّ لِلِ رَبَّكَ مَنَا حَرْ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیا کیجئے تو ہم اس حکم کی تعمیل جو حضور نے کی اس کے میں ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قربانی کرتے ہیں اس کا نام سنت ابراہیمی اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ قربانی اس طرح کی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دی اس طرح کی نہیں جس طرح پہلی امتیں دیتی صحیح بلکل ٹھیک اب جو قربانی کرتا ہے ایک جانور زباہ کرتا ہے اللہ کے نام پر تو اس کے خلوص کے مطابق اس طرح کے انوار آتے ہیں جیسے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر آئے تھے قربانی کی اصل حقیقت تو یہ ہے بلکل صحیح فاقی قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے خون بہانے یا گوشت کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری وہ قیفیات کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے تو قربانی کر رہے ہو کس تصور سے کر رہے ہو کس یاد میں کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی ان انوار آت میں سے کوئی قرآن ہی اتا کر دے میں بیٹا تو نہیں ایک جانور ایک دنبا ایک بکرا ایک گائے بیل میں شراکت کچھ تو میں کر رہا ہوں اور وہ جتنی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے کہ نبی کریم سلم نے حجت الویدا پر سو اونٹ قربان کیا حالانکہ آپ کے ہام ہمیشہ تنگستی رہتی تھی تو انہار کی تریسٹھ اونٹ آپ نے اپنے دستے ایک دستے کیے اور باقی حضرت علی اجرانہ کو حکم دے دیا آپ کی عمر میں مبارک دنیا بھی بھی تریسٹھ بارس ہوئی تو قربانی کا یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو ایک کرے دو کرے دس کرے پچاس کرے سو کرے اس کیفیت میں ڈوب کر کرے اور اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر خود ضبع کرے تو بہت اچھی بات یہ کیفیت تاری کر کے اللہ سے عجز و نیاز سے کہ یا اللہ میں بیٹے تو نہیں میری اتنی جرت نہیں لیکن ایک جانبار تو تیرے نام پر ضبع کر رہا ہوں کوئی ذرہ ان تجلیات کا اس جلوے کا اس رحمت کا مجھے بھی عطا ہو جائے سبحان اللہ تو بہاں ہو تو بڑی سعادت ہے اصل بات تو اس قلبی اراد ہے اور باطنی کیفیت پر ہے قربانی کی حقیقت تو یہ ہے دل کو سینٹ